نئی نسلوں سے نشا چھینے ہمیں ایسا حکمران چاہیے ہمیں نواز شریف نہیں چاہیے کوئی بھی نہیں وہ حکمران جو ملک کو بنائے اب دیکھو بنانے سے مجھے بات یاد آگئی یہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے کریپشن کی مجھے وقت دے دو نا تھوڑا بیٹا تھکو نہیں تو یہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے کریپشن کی اگر نواز شریف نے کریپشن کی تو پورے پاکستان کے روڈ سڑکیں بلکہ زکاہت زکاہت ائرپورٹ ہر چیز نواز شریف کے کرزے لینے سے بنی تھی اس نے آ کر وہ چار ملکوں سے کرزہ لے کے ملک بنا رہا تھا تو کریپشن کرتا تھا تو اس نے دنیا بھار سے کرزہ لے لیا ہمارے نام کے اوپر ہو بنا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں کاروبر ہے کس کا مجھے بتاؤ ایسی ہے نا تو میری کچھ پی ٹی آئی کا بندوں سے بات ہوئی تو انہوں نے پتا کہ امران گھر کرزہ نہیں لے رہا ہے امران گھر امداد لے رہا ہے تو یعنی کہ دنیا کا ورلڈ کا ریکارڈ اس نے توڑ دیا کہ صرف منگتا میں ہوں زکاہت صدقات فطرانہ سارا شوکت خانم میں دے دو شوکت خانم سے بھی سن لو آپ کہ شوکت خانم اس کے باپ کے پیسوں کا نہیں بنا ہوا ہمارے غریبوں کے پیسوں کا بنا ہوا ہے اس نے شوکت خانم کے نام سے رکھا ہوئے اور پچی اور پچیس سال میں شوکت خانم کا پیسہ کہاں پر ہے وہ زمین نواز شریف نے دی پیسہ غریبوں نے بھی دیا نواز شریف نے دیا اسی کے انٹرویوں میں اس جب لیڈی نینہ لندن کی مریہ تو اس نے کہا تو پتہ نہیں کتنے کروڑ پاؤنڈ اس نے مجھے شوکت خانم نے اسے دیا تھا تو وہ کہاں پر ہے شوکت خانم تو پاکستانی عوام کے پیسے سے بن گیا تو یہ لیڈی نینہ نے تنہیں کروڑوں پاؤنڈ دیا وہ کہاں پر ہے یہ صرف دھرنے میں اس کی الفاظ ہیں ڈھونڈ لینا ہے دھرنے کی سرکھیوں میں سے کہ یہ کہتے کہتے کہتا رہا کہ نواز شریف کرپشن کرتا ہے یہ سب کرتے یہ سڑکے بھی بناتا ہے اس کی شکر ملنے بھی چلتی ہیں اس کی سب چلتی ہیں تو میرے سے زیادہ میر ہوئے گا اس کے پیچھے اس کو آتھ دے دیا گیا کہ آگے اس کے نہیں بولنا کیوں بھئی جو ملک کو بناتا ہے وہ چور ہے جو شوکت گھانب بناتا ہے وہ نیک ہے اس نے جو ابھی باتیں کی تھے جلسے میں اس میں سے اس نے ایک بھی بات پوری نہیں کی اس نے دھرنے میں سوائے یاشی کے اور کچھ نہیں کیا دھرنوں میں آپ بھی میڈیا والے ہو یا ابھی آئے ہو یا نہیں بھرتی ہوئے ہو تو دیکھتے ہیں آپ لوگ بھی رہے ہو کیا کوئی بھی کسی بھی ملک میں آج تک کوئی دھرنہ کوئی جلسہ کوئی تقریق رات کو ہوئی ہے اور یہ جب بھی دھرنے میں دعویٰ دیتا لڑگیوں کو دیتا ہے اور دھرنے میں بھی اس نے شادی کر لی تو مطلب اس سے شادیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے قومت میں بیٹھ کر بھی اس نے شادی کر لی تو اس کو شادیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کرکٹ کھیلتا تھا تو زنے سے کوئی کام نہیں تھا اس کو زنہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرکٹ سے نکلا تو نو ٹکٹے کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کہیں آیت پڑھ دیتا قرآن کی تو توبہ نوزو بلا وہ بھی غلط خالی دیکھو میرا نام حمد بابر ہے بہت بڑا سچا ایمان در مسلمانوں نہیں اپنے لیے کیا اکٹھا کیا قبر سے بچنے کے لیے اس کی تیاری کرو اس میں بھی اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ ہمیں توبہ کرنی نہیں آتی ہمارے سے نیکییں کٹھی نہیں ہو پا رہی ہمارے سے نمازیں نہیں پوری پڑی جا رہی اور جو پڑتا نہیں تھا اس کو آگے اس نے تعلی لگا دیئے کہ بڑے مسجد سے نکال دو بچوں کو اندر گسیر دو میں نے مسجدوں میں جا کے دیکھا پچھے موبیلوں میں لگے ایک وہاں کھڑا ایک وہاں کھڑا ایک وہاں کھڑا نماز پڑھنے کے لیے کسی کو نبی کی سنت کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے کرونا لہا کے دکھا دیا کہ مسلمانوں میں تم لوگوں کے لیے یہ زبال لائے ہوں کہ تم اللہ کو ماننے سے انکار کرو اور اللہ سے کہو کہ یہ کرونا تم نے بھیجی ہے میں کسی کی بات نہیں کرتا میرا ایمان کہ میں اللہ وہ بیماری بھیجے گئی نہیں جو اس کے گھر سے منع کیا جائے جو اس کی نبی کی سنت کو چھوڑنے کے لیے منع کیا جائے ایسی کوئی بیماری اللہ بھیجے گئی نہیں اب آگے اس طرح نمزان آ رہا ہے تو باقی ممالکیں ان میں آپ کی چیزیں کھانے پینے کی باقی اشیاں کم کر دیتے ہیں یہاں پہ نمزان میں اور مہنگائی بڑھا دیتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ جو مہنگائی بڑھا دیتے ہیں اس میں تاجر بھی ہیں کیونکہ اس میں میں غلط حکومت کو نہیں پورا کہوں گا کچھ لوگ بزنس مین بھی ہیں جن کو تاجر کہتے ہیں کچھ وہ لوگ بھی مہنگائی کر دیتے ہیں تو میں واضح الفاظ میں یہ کہتا ہوں میں نے عرب کنٹریوں میں دیکھا دنیا کا عیب ہوگا وہاں پر لیکن ماہ رمضان کے اندر جتنی وہ مہنگائی توڑتے ہیں جتنا صدقہ زکاة وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پاکستان میں زوال آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں سوائے سوائے مہنگائی کے اور کچھ نہیں ہوتا اور واحد مہنہ ماہ رمضان جس میں مہنگائی خاص طور پر مسلمان کو بھولی جانی چاہیے اگر باتوں میں آپ لوگوں کو کوئی برا لگتا ہے کوئی غلط لگتا ہے تو مجھے بتا دو کہ انکل یہاں نہیں بولنا ہے ایسا نہیں ایسا بولنا ہے موت برحق ہے یاد رکھ لو ہر مسلمان سے کہتا ہوں ہر غیر مسلم سے بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھ لو موت برحق ہے اسے کرونا کا نام مت دو صرف اپنے لئے بکشش کی دعا کرو گے اپنے بچانے کے لئے کیا کیا ہے صحیح ہے میڈیا والوں سے بھی میں نے اب بچے کے کہنے سے بھائی کے کہنے سے میں میڈیا میں آگئے وہ لڑکے سے تو مجھے ابھی ذہن میں مریم نواز آگئی ہے بیٹی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی تندرستی دے اللہ ان کو کامیابی دے شباز شریف کو بھی نواز شریف کو بھی اللہ زندگی سے تندرستی دے ان لوگوں کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واحد حکمران ہے نواز شریف پاکستان کا جس میں حکومت پوری نہیں ہونے دیتے نا اہلی کے الزام لگتے رہتے ہیں پندرہ بیس مینا پہلے کرسی سے اتار دیا جاتا ہے باقی حکمرانوں کو کرسی سے کیوں نہیں اتارا جاتا تو مطلب ہم عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ملک بناتا ہے جو بچاتا ہے منگائی توڑتا ہے تاجروں کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے وہ نا اہل ہے اب دیکھونا اس کو تین سال ہو گئے جو نواز شریف کو نا اہل کہتے تھے تو اس نے دنیا سے کردہ لے لیا پاکستان میں منگائی ختم نہیں ہو رہی پاکستان میں ٹیکس بڑھا دیئے منگائی ختم نہیں ہو رہی کاروبار بند کروا دیئے منگائی ختم نہیں ہو رہی راشر پہ پانی پہ ڈال پہ چینی پہ ہر چیز پہ پبندیاں ہے سختی ہے منگائی ہے کوئی کاروبار کہیں نہیں ہے اور اوپر سے اتنے لگا ہے کہ یہ موہ پر تالے ڈال لو تاکہ میرے لئے کچھ مات بولو میری حکومت کو کچھ مات بولو یہ تالے ہیں یاد رکھلو اس کا ماس صرف ایک ماس کا نام ہے اصل میں اس کا نام ہے ماؤتھ لوگ ماؤتھ لوگ یعنی کہ موہ موہ کا تالہ موہ کا تالہ لگا لو مجھے پانچ سال پورے کرنے دو اور اگلے بھی پانچ سال مجھے دے دو بے شرم آدمی یہ اتنی قوم تیرے تین سال سے پانی سے پانی کو بھی ترس گئے ہیں ہم تو تجھے اگلے پانچ سال دے کے ہم زمین کو بھی ترسے تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تُو نے کیا گیا اس زمین کے سودے کر رہے تو پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ہر ملک کے ساتھ سودے کر رہے تو جو اس کو دنیا کرزہ دے رہی ہے دنیا اندھی تو نہیں ہے کہ تُو نے ملک میں بنایا گیا تو کرزے مانگ رہا ہے مطلب کہ یہ پاکستان کا سودا کر رہا ہے جو بھی اس کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہیں جو بھی وزیر اعظم بھی بنے ہیں سب بنے ہیں مزے کی بات مجھے یاد آ گیا اسی بینک کے یو بیل بینک کے اوپر ایک سینڈ بورڈ لگا تھا دو سال پہلے جب یہ کرونا آئی ہے پاکستان کا لہور کا پنجاب کا جو وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ نیچے بہت ساری تصویریں تھیں اور ان میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا تو اس نے کیا لکھا ہوا تھا کہ ان بڑے ڈاکٹروں کی بات مالو جتنے غیر مسلم ہیں وہ سب قابل ڈاکٹر ہیں اللہ کی لائی بیماری کا علاج ہے ان کے پاس لیکن مسلمانوں کو بیماری وہ نظر نہیں آ رہی کہ اسے وزیر اعظم کو نظر نہیں آیا کہ میں سارے غیر مسلموں کو بت پرستوں کو بت پرستوں کو آگے لائے کھڑا کر رہا ہوں کہ ان سے بیماری کے علاج پوچھو کرونا ویرس کے مسلمانوں سے نہ پوچھو قرآن سے نہ پوچھو مجید سے نہ پوچھو اللہ سے نہ پوچھو ان بت پرستوں سے پوچھو بت پرستوں سے علاج پوچھو جن کو خود کا پتہ نہیں ہے کہ بنا کے رکھ دیتے ہیں بغوان جی ہمیں دے دو اٹھ مارتا تو تمہارا بغوان ہی ٹوٹ جائے تو جو ٹوٹنے والا نہیں ہے نا وہ وعد اللہ شریک اللہ ہے وہ وعد اللہ شریک اللہ اللہ اکبر ہے ان اللہ اللہ کل شہن قدری جس کی قدر ہر چیز پر قادر ہے اسی لئے پاکستانی عوام سے بھی کہوں گا آپس میں اتفاق کرو لڑائی میں جھگڑے میں کچھ نہیں پڑا ہوا آخر یہ وزیراعظم بھی بیٹھا ہے صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ یہ تبدیل نہیں لیا کہ جی بڑے اچھے دن کرے گا تو وہی عوام سے میں کہتا ہوں بھائی جو اچھے دن ان سے امید رکھتے تھے تو ہمیں اچھے دن بھی لاتو دکھا دو ہمیں اچھے دن بھی دکھا دو خدرہ پورے آدم میں جب یہاں کھڑونے بیچینے آیا تھا نا نیا میری دکانے تھی جو اس کی قومت آنے سے ختم ہو گئے میری ایک دکان دی بھی دوسری کی دوسری جنہ سب ختم ہو گیا یعنی جو بھی تھا لاکھوں کا پانچ دا دس کا تھا ابھی میرے پاس یہ صرف ہزار پے کے کھلوں میں اور میں جب یہاں آیا تو یہ بچے لچھا بیچے کرتے تھے یہ بیچے تھے الحمدللہ یہ بچے گھر میں راشن پانی لے کر جاتے تھے ٹھیک ہے میں کام اتنا نہیں کرتا جنہ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ گھر میں لے کے کیا جائیں گے یہ لچھے بیچ کر ان کی گھر کی روٹی چلتی تھی آج کھلونے بیچ کر بھی ان کے گھر کی دال ہنڈی نہیں پکڑی لیں گائی بہت ہو گیا پھر بھی یہ آدمی کہتے ہیں کہ ابھی میں نے تبدیلی لانی ہے تبدیلی تو لے تو آیا دھرنے کے بعد انہیں تیسری شادی کر لی ہے اگر تبدیلی نام شادی کرنا ہے تو پوری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ کرو شادییں یار اور ان سے کرو جو اس کے جیسی بیوی ہے لندن والی مجھے یاد آ گیا کہ اس نے اس کو طلاق دی اور پشاور میں کہاں تھا اس کا گھر نیا وہ اربوں گھر بھو روپے کی زمین اس نے طلاق ملنے پر دے دی امران خار ہمیں بھی ایسی بیویے دے دے شاد کو شادی کرے صبح ان کو طلاق دے اور ہمیں